بارش سے تباہی سمانی میں خاتون جامباک، چناری میں آٹھ گرتبہ، سڑکیں بند، خبر اور سوات میں تیرہ افراد لکمہ اجل بن گئی صدائی حق کشمین نیوز کے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمران عباسی جیلم ویلی میں توفانی بارش ور شدید آدھی نے تباہی مچا دی چناری جیلم ویلی کے نوائی علاقوں سربن اور نردجیاں میں دو ریاشی مقانات مکمل جبکہ چھے جزوی طور پر تباہ ہو گئی وادی لیپا مین شہرات سمیت متعدد رابطہ سڑکیں بند، بجلی کا نظام درہم برہم، موبائل سروس ماتل، ہزاروں افراد گروں میں محصور ہو کر رہ گئی دادو خان میں برخ باری کے بائیس پھنسے وے صوبائی پنجاب کے چھے سیاہ میکمہ شہرات ڈوین جیلم ویلی کی جانب سے روڈ کھولے جانے کے بعد اسسسٹن کمیشنر ہٹیاں بالا کامران ہان نے باعفاظت اپنے علاقوں کو روانہ کر دیئے اس خبر کی تفصیلات سے قبل رہبر سے باہبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کا ضرور سبسکرائب کریں تفصیلات کے مطابق عزاج مو کشمیر کے زلہ جیلم ویلی کے علاقوں، سربن اور نرد جیم برخ باری، آنڈی اور بارش کے طوفان کے باعث نصرین بی بی زوجہ خالد حسین مرہوم، اشرف مغل والد لال دین ساکنان سربن کے ریاشی، مکانات مکمل طبع تنویر حسین ویلد محمد شفی، عبد الرشید ویلد نور الدین، حسن دین ویلد نور دین، محمد زمان مرہوم، راجہ زہیر الدین، ساکنان سربن اور شبیر عباس ساکنہ نرد جیم کے ریاشی مکانات جزوی طور پر تباہ ہو کر ناقابل ریاش ہو گئے ہیں سربن جانے والی رابطہ سرک مکمل طور پر بند، بجلی کی تاریں ٹوٹنے کے باعث بجلی کا انظام درہم برم اور موبائل سروس بھی معتل ہوگی ہے دریہ حسنہ برخباری کے بعد تحصیل وادی لیپا جانے والی روڈ عیسرے روز بھی بند رہی محکمہ شارعہ ڈوین نے موسم صاف ہونے کے بعد دادو کھن تک روڈ بحالی کا آپریشن مکمل کیا جس کے بعد دو روز سے پھنسے ہوئے پنجاب کے چھے سجا ایسسٹنٹ کمیشنر ہٹیاں بالا کامران ہان نے موقع پر پونچ کر باعفاظت اپنے اپنے گھروں کو روانہ کر دیئے اتوار کروز جیلم ویلی میں موسم صاف ہونے کے بعد روڈ بحالی کا آپریشن شروع کر دیا گیا ہے موسم صاف رہنے کی صورت میں آئندہ چوبیس کنٹو سے چھتیس کنٹو میں لیپا روڈ بحالی کا آپریشن مکمل ہونے کے مکانات ہیں سبرین سمانی کے علاقے پونہ ڈالاوہ کے مقام پر برساتی نالے میں تغیانی کے دوران کار نالے میں بے گئی کار سوار ایک خاتون جام باک ہوگی جبکہ دو مردوں اور بچے کو مقامی لوگوں نے طویل جدوجیت کا بعد زندہ رسکیو کر لیا مقامی لوگوں کے جانب سے کہیں گے انٹی رسکیو آپریشن جاری رہنے کے دوران بھی انتظام یا سمانی کا کوئی آفیسر یا ڈبل ون ڈبل ٹو کی ٹیمیں مدد کے لیے نہ پوچھیں مقامی لوگوں کو کہنا ہے کہ اگر انتظام یا سمانی کی طرف سے تھوڑی بھی مدد میا کی جاتی تو خاتون کو بھی زندہ سلامت کار سے رسکیو کیا جا سکتا تھا لیکن سوشل میڈیا پر فوری طور پر حادثے کی تحشیر کے باوجود انتظام یا ٹس سے مصنع ہوئی تفصیلات کے مطابق پونہ ڈلاوان نالے پر بنے کازوے پر حفاظتی پشت نہ ہونے کے بایے سے کار نمبر الارپی پینتیس چونتیس جس کو راجہ ادنان والد محمد علیہ الس چلا رہا تھا بہ گئی کار میں عاشق حسین والد غوث محمد صفیان عاشق ساکنان ڈرنہ دمولہ سوار تھے جن میں سے تین افراد کو مقامی لوگوں نے باعفاظت رسکیو کر لیا جبکہ خاتون نائم بی بی زوجہ عاشق حسین ساکنہ ڈرنہ دمولہ پانی میں دوبنے سے جام باک ہو گئی مقامی رضاکاروں نے ڈڑ باری کو برساتی نالے سے رسکیو کیا فیملی ڈڑیار میرپور سے واپس آ رہے تھی کہ حادثے کا اشکار ہو گئی مقامی لوگوں نے انتظامیہ سامانی اور رسکیو اداروں کی بے ایسی پر شدید ادجار کارڈ کروایا ہے